بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیئر ای ڈی اور بی ایس کے فیزیکل ایڈکیشن سوڈنٹس اور ریسپیکٹڈ پروفیسرز فیزیکل انسٹرکٹرز کوچز آج کے ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کوچ ان ڈیفرنٹ کیپیسٹیز سپیشلی جو کارجز بیزر یو ملتان کے ساتھ افلیٹڈ ہیں ان کے سوڈنٹس جو تھرڈ سمیسٹر کے اندر جو سینس سپورٹ ٹریننگ کا سلے بس جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ لیکچر ہے اور دیگر جو ہمارے فیزیکل انسٹرکٹر ہیں یا کوچز ہیں ان کے لیے بھی ہے جو یہ سپورٹ سینس آف ٹریننگ جو ہے وہ پڑھانا چاہتے ہیں جا پڑھ رہے ہیں جرنل بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے کہ کوچ کے ڈیفرنٹ رول کیا ہے ہمارے سپورٹ کے اندر اور کوچ کیسے کہتے ہیں کوچ کی کوالیفکیشن کیا ہونی چاہیے یہ آج کا ہمارا جو ہے وہ ٹاپک ہے کوچ کوٹ ڈیفرنٹ کیپیسٹی ریلیشنشپ بیٹوین کوچ ان ارگنیزیشن کوچ انیبل اتھلیٹ ٹرینیز ٹو اچھیو ہائر لیول آف پیفارمسٹو ڈیگری دیٹ میں ناٹھ ہے بن پاسیبل اف لیفٹو ہزار ہر آن انڈور یعنی کہ کوچ کسی بھی کھلاڑی یا ٹریننگ کرنے والے اتھلیٹس کو اس کی ہائر لیول اچھی سے اچھی پیفارمسٹ کو اچھیو کرنے کے لیے یعنی کہ جو اس کے لیے ممکن بھی نہیں تھی اپنی کوشتوں کے ساتھ ٹھیک ہے جو اس کو بناتا ہے کہ اپنے ٹارگٹس اپنے سپورٹس کے ریزلٹ کو اچھیو کر سکے کوچ کیا کرتا ہے کوچنگ کام کیا ہے گروئنگ ان گائیڈنگ یور اتھلیٹ سپورٹس کے اندر کوچ جو ہے کسی بھی کھلاڑی کو انفرادی طور پر کسی بھی کھلاڑی کرتا ہے ٹریننگ کراتا ہے یا سپورٹس ٹیم ہو اس کو بھی جو ہے وہ ٹرینڈ کرتا ہے ہاو نافذ شکت پلاٹس ہاں ٹرینڈ کرتا ہےala اچھے کرو زی اندر فرمین آلدار کو جو ہے اور جو کوچنگ ہے وہ کسی بھی سپورٹس مین کو اتھلیٹ کو اپنے کلائنٹ کو اس کی جو پرابزمز ہیں یعنی جو اسکلز اس کو نہیں آرے اس کی توقعات کے مطابق تو فائنڈ اس سلوشن اس کا حل تلاش کرتا ہے اس کو پلان دیتا ہے اس کو لائے عمل تیار کرتا ہے دن سپورٹ ہم اس کو سہارا مہیا کرتا ہے ان دا امپلیمنٹیشن آف اس آر پروجیکٹ اس کی جو سپورٹس ہے جو اس کی ایونٹ ہے اس کے اوپر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اس کو بتاتا ہے ترکہ کار جو ہے اس کو بتاتا ہے کہ آپ نے اپنی سکلز کو کیسے بہتر کرنا اپنی ٹکنیکس کو بہتر کیسے کرنا سپورٹس کے اندر دورنگ میچ آپ کو اس کو کیسے جو ہے انوال کر سکتے اپنی سکلز کو دا مین ٹاسک آف کوچ is to maintain their motivation and to generate excitement among them سب سے اہم جو کام ہے کسی بھی کوچ کا وہ maintain their motivation وہ کھلاڑی کے اندر جو ہے موٹیویشن پیدا کرتا ہے and to generate excitement اس کے جذبات پارنا یعنی کو اس کو کھیل کے اندر مہب کرنا اس کو ڈھالنا کھیل کے اندر اس کو لے کر آنا among them the role that our coach is supposed to undertake such as coach will be many and varied and he is he shall will find at some stages in his or her coaching capper that he she will be instructor friend mentor facilitator demonstrator advisor supporter fact finder motivator counselor organizer organizer planner and the fountain of of all knowledge کہ کوئی بھی کوچ جو ہے اس کو کون کون سی چیزے جو ہے نا سپورچ وہ کام کرتا ہے undertake as such coach will be many and he she will find at some stages in his her coaching carrier coaching carry کے دران کون کون سی چیزے جو ہیں نا کوچ کے اندر ہونی چاہیے جو ایک خلاڑی کو train کرنی کے لیے اس کے اندر ضروری ہیں کہ سب سے پہلے instruct کرنا instructor جو ہیں نا اس کو صحیح طور پر knowledge کو deliver کرنا یا اس کو ہدایت دینے کا اس کے پاس fun ہونا چاہیے اس کے پاس friendly اس کے پاس friendly محول ہونا چاہیے mentor facilitator demonstrator اس کو خود جو ہے کوئی بھی activity جو ہے نا سب سے پہلے اس کو کر کے دکھانی چاہیے demonstrator ہونا چاہیے advisor ہونا چاہیے supporter pack finder اس کے اندر جو خامیہ ہیں وہ تلاش کرنے والا motivator ہونا چاہیے counselor ہونا چاہیے اس کے ساتھ organizer ہونا چاہیے اس کے ساتھ consulate کرے کے کون کون سی مسائل جو ہیں آپ کو درپیش آتے ہیں یا کون سا آپ کو نفساتی طور پر یا جیسے psychological یا social impact آپ کے پر پڑتا ہے جب آپ گیم کے اندر انوال ہوتے ہیں یعنی کہ کھیل رہتے ہیں planner and the founding of all نال یعنی کہ اس کو تمام معلومات کے بارے میں علم کہونا ضروری ہے ایک کوچ کو جب وہ training کرا رہا ہو کسی بھی ٹیم کو یا انفرادی طور پر سانٹوے کوچنگ موڈل کیا ہے ان کوچنگ is a process that allow the client to define his goal elaborate a strategy to attain the goal reinforce his motivation to realize the plan reach action step by step and all along the process evaluate and adjust کوچنگ میں ایک ایسا عمل ہے کہ کوچنگ ایک is process that allow the client جو client کو یعنی کہ خلاڑی کو athlete کو sportsman کو اپنے مقصد کی وضاحت کرنے اس کو حاصل کرنے کے لیے حکمت عملی کی وضاحت کرنے منصوبہ بندی کو حاصل کرنے اور اس کی حوضب ذائی کو تقویہ دیتا ہے کیا کرتا ہے رینی فورس his motivation to realize the plan reach action step by step یعنی کہ اس کے منصوبہ بندی اس کے مقاصل کو حاصل کرنے اس کی جو حکمت عملی ہے کسی بھی گیم کے اندر کی جو کھلاڑی کے ہوتی ہے اور اس کی حضب ذائی کی تقویہ دیتا ہے قدم با قدم پر اقدامات کو دوبارے سارا ترتیب دیتا ہے اور اس عمل کے ساتھ ساتھ اس کی تشخیص اور جسمنٹ بھی کرتا ہے کوچنگ جو ہے کسی بھی کھلاڑی یا trainee کو جو ہے وہ athlete کو کہاں کہاں جو نا help کرتی ہے a coach can help his trainees athletes players to develop confidence and self-esteem کوئی بھی coach جو ہے وہ اپنے trainees کو athletes کو جو ہے سب سے پہلے اس کے اندر کیا کرتا ہے confidence اور self-esteem کو جو ہے وہ بہتر کرتا ہے خود اعتمادی بھی کوئی لاتا ہے اس کے اندر بہتر کرتا ہے کہ آپ یہ کر سکتے کوئی لاتا ہے اس کے اندر بہتر کرتا ہے اور وہ اس کو ایسے کچھ چند راستے جو ہے وہ بتاتا ہے وہ طریقہ کار جو ہے the coach should greet each trainee individually when they arrive for each session and make them feel good about began there he should show confidence in their ability to learn he should offer activities these their suit their level of development یہ کچھ ایسی اقدامات یا کچھ ایسے ویس ہیں جن سے جو ہے ایک اچھا کو جو ہے نا کھلاڑی کو train کر سکتا ہے he should encourage their effort without always focusing on result وہ ہمیشہ کھلاڑی کو جانا encourage کرے اس کا حوصلہ وضائی کرے their effort without without always focusing on result یعنی کی ریزلٹ جو بھی آگا اس کو مدد رکھے رکھے بغیر جو ہے اس کو حوصلہ وضائی کرے he should be specific when telling them what do you like about their effort or performance he should give them responsibilities involve them in making decision and give each of them a chance to be a leader or captain he should ask them for their input and invite their questions وہ ہمیشہ اس کی جو انپورٹ اس کا بارے میں اس سے سوال پر اس سے پوچھے اور اس کو مزید question کرنے کا بارے میں اس کو کہے کوچ کو کیا کیا ہونا چاہیے یعنی اس کے اندر کیا qualities جو ہیں اور کوچ کے اندر ہوں جو سب سے پہلے friendship اس کے اندر جو ہے نا خلاڑیوں اس کے ساتھ بات بات کرنے کو ان کا دل کرے یعنی کہ اس کو ڈیٹیکٹر نہیں ہونے چاہیے friendly اس کا محول ہو جانے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ skill development جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ یہ quality ہونی چاہیے پھر اس کو فٹنس کو بہتر کرے اور اس کے اپنی فٹنس بھی ہو اس بات فن اس کو فن ہونا چاہیے training کرانے کا skills کو بہتر کرنے کا success and self worth اس کے اندر ہونے جیے positive values اس کے اندر ہونے چاہیے enhanced training self image ہمیشہ اس کا training جو ہے اس کا self image جو ہے وہ جو ہے اس کو بہتر کرنا چاہیے بڑھانا چاہیے the course should show his or her carrier by calling trainee by name ہمیشہ اپنے clients کو اپنے trainees کو اس کے نام کے ساتھ call کرے بجائے اس کے کس کو الکی سے برے القاب کے ساتھ اس کو call کرنے کی وجہ اس کو by name اس کو call کرے playing them personal individual attention اس کے پر ہمیشہ personal ذاتی طور پر انفرادی طور پر جو ہے اس کو attention اس کے پر دینی چاہیے توجہ good effort and behavior good performance as all the goods encouraging them after a mistake ہمیشہ غلطی کو پر اس کو حوصلہ ضائع دیں اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کے بارے میں اس کو اگاہ کریں اس کو skills کو بہتر کریں نہ کہ اس کو غلطی کو ور ڈاٹر پڑ کرنے سے اس کے اندر اور حوصلہ شکنی کرنے چاہیے یہ نہیں ہونے چاہیے اس کو ہمیشہ جو ہے حوصلہ ضائع کرنے چاہیے بجائے اس کے حوصلہ شکنی کرنے تو آج کا ہمارا یہ آخری ٹاپک ہے کوچ کی qualities کیا کیا ہونی چاہیے سم qualities ہم نے یہاں ہم نے discuss کی ہیں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ لیکچہ جو ہے ہمارا آج کا کوچ کی جو qualities اس کے abilities ہیں اور coaching کیا کرتی ہے اور ہمارے لیے کیوں ضروری ہے تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ پسند آئے گا اللہ حافظ ہے